اپنے ہمیں نہیں دیں نا ہم چلے جاتے ہیں میں سننے سے آپ کو نہیں دیں رہا ہوں میں ایک بات سنوں نا تو آپ کہتے ہو وہی سوال پوچھو گا مجھ سے جو پوچھو گے مجھ کو پوچھو گے جت گجر کی بکری جائے گی وہ زمین گجر کی ہو جائے گی یہی بیان اگر عمر عبداللہ جب محمد مفت نے دیا ہوتا تو جمع کشوین میں بوال ہو جاتا یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا تو سب ٹھیک وہ کہیں تو مشکل خجروں سے مزاق کیا تھا وہ صحیح تھا یہ حقیقت ہے کہ جہاں سے گزر کی بکری جائے گی کمل کا پھول نہیں ہوگا چلیے دیکھئے آپ کا ووٹ جائے ہو جائے گا دیکھئے سمیں آنے دیجئے جس کو ہمارا ووٹ پڑے گا اس کی جیت ہوگی چلیے چناب آئیوک کو فیصلہ لینے دیجئے پہلے چناب آئیوک کو فیصلہ کرنے دیجئے پہلے چناب آئیوک فیصلہ رویندہ رہنہ جمہو کشمیر کی پانچ سیٹو اور اس کے بعد لڈاک کی سیٹ پر بھی الیکشن لڑنے جائے گا کمل کے پھول پر اگر بوٹ پڑے گا تو کمل کھلے گا انیتا بیٹ بال کھیلتے ہوئے تو آپ نے ہم کو دیکھا یہ ہے بیٹ بال میں بابا جی کھڑے ہیں جمہو کشمیر کا سب سے لوگ پر یہ چہرہ اور سب سے سنی جانے والی آواز ہے رویندہ رہنہ ہمارے ساتھ ہیں رہنہ صاحب کیا لگتا ہے آپ لوگ صبح سیٹ پر جمہو ریاستی کی پولنگ ہو رہی ہے رہنہ صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں زبردست مددان صبح سے جمہو ریاستی پارلیمنٹ سیٹ پر ہو رہا ہے میں صبح سے سامبہ گھگوال راجبورہ ویجے پور رامگڑ جو کی بارڈر کے کشتر ہیں وہاں کا دورہ کر کے آیا ہوں لمبی لمبی کتاروں میں لوگ مددان کر رہے ہیں زبردست مددان کی خبریں چاروں طرف سے آ رہی ہیں صبح سے لمبی لمبی کتاروں میں لوگ مددان کے لیے بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جو جنتہ کے چہروں پر زبردست خوشی اتصہ اور جوش میں دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہے یہ چہروں کی خوشی یہ نوجوانوں میں ووٹ دینے کا اتصہ یہ ماتاؤں بہنوں اور ہمارے بزرگوں میں مددان کے پرتی اتصکتا یہ سپشٹ درشاہ رہی ہے کہ پرچند وحومت کے ساتھ بھارتی یہ جنتہ پاٹی کی جیت ہوگی اور پھر تیسری بار مہدی صاحب دیش کی سیوہ کے لیے ان کو جنتہ موقع دیتا ہے انتہ ناغ رجوری پونچ سیٹ سے آپ نے ایک لیٹر لکھا ہے کیا کہیں گے بھاری برفباری کے چلتے انتہ ناغ رجوری پونچ جو پارلیمنٹ سیٹ ہے اس پر برفباری کا برا اثر پڑا ہے بھاری برفباری کے چلتے مغل روڈ بند ہے پیر کی گلی ہو وہاں بیس بیس فیٹ برف پڑی ہے لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے راستہ بند ہے جو امیدوار چناؤ لڑ رہے ہیں جو کشمیر گھاٹی سے جنہوں نے نامنکن بھڑا ہے وہ رجوری پونچ ان کا پہنچنا اسمبھاو ناممکن لگ رہا ہے اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے گزارش کی تھی کی انتہ ناغ رجوری کا ایک ماتر جو سڑک کا راستہ ہے وہ برف باری کے چلتے بند ہو چکا ہے کمپین میں پرابلم آ رہی ہے ووٹنگ میں پرابلم آ سکتی ہے اس لیے یہ ریویو کیا جائے اور اس کو چھٹے یا ساتھ میں فیز میں اس کی ووٹنگ رکھیں اگر یہ ریویو ہوتا ہے پوشپنڈ ہوتا ہے تو یہ صحیح ہے کہ بارتی جنتہ پارٹی یہاں سے امیدوار نہیں اتارے گی جہاں اپنی گلتی صداری جا سکتی ہے دیکھئے ماملہ بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کا نہیں ہے جو آپ نے فیصلہ کیا وہ صحیح تھا ماملہ جن پچیس امیدواروں نے اپنا نامینیشن بھرا ہے ان کی گزارش ان کی پریشانیاں ان کی تکلیفیں بھی تو دیکھنا چنانو آئیوک کا کامل ہوتا ہے تو بارتی جنتہ پارٹی اس میں چنانو نہیں لڑ رہی ہے چلیے چنانو آئیوک کو فیصلہ لینے دیجئے آپ کا فیصلہ کیا پہلے چنانو آئیوک کو فیصلہ کرنے دیجئے پہلے چنانو آئیوک فیصلہ رویندر رہنا جمہو کشمیر کی پانچ سیٹوں اور اس کے بعد لڑاک کی سیٹ پر بھی الیکشن لڑنے جائے گا چانسز ہیں وہ تو میں لڑی رہا ہوں پارٹی کا دیکشن لڑ رہا ہوں انانتناک سیٹ سے انانتناک رجوری بھی لڑوں گا جمہو ریاسی بھی لڑ رہا ہوں ادھمپور بھی لڑ رہا ہوں سری نگر اور بارمولہ بھی لڑوں گا سری نان صاحب ایک آخری سوال میری طرف سے آپ نے ایک بیان دیا تھا جت جت گجر کی بکری جائے گی وہ زمین گزر کی ہو جائے گی یہی بیان اگر عمر عبداللہ جب محبوبہ مفتی نے دیا ہوتا تو جمہو کشمیر میں بوال ہو جاتا یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا تو سب ٹھیک وہ کہیں تو مشکل کیونکہ جب شری عمر عبداللہ صاحب یا محبوبہ مفتی صاحبہ کی ذرکار تھی اس وقت فارسٹ لینڈ رائٹ ایکٹ جس کے تحت ٹرائبلز کو پورے ہندوستان میں زمینوں کے مالکہ نہ حق دیئے گئے وہ قانون جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگرس پارٹی نے لاغو نہیں کیا اور جب دھارہ تین سو ستر سماپت ہو گئی اور یہ ٹرائبل فارسٹ لینڈ رائٹ ایکٹ جس کے تحت جتنے بھی ٹرائبلز ہیں گوجر بکروال گدی سپی اور اب ہڑی کی ملے کی لوگ بھی اس میں شامل ہیں ان کو فارسٹ لینڈ رائٹ ایکٹ اب ملے گا یہ ہندوستان کا قانون ہے آپ نے گزروں سے مزاک کیا تھا وہ صحیح تھا یہ حقیقت یہ حقیقت ہے کہ جہاں سے گزر کی بکری جائے گی وہ جہاں گزر کی ہو جائے گی یہاں فارسٹ لینڈ رائٹ ایکٹ آپ اس کو پڑھئے آپ نے وہ سب نہیں بتایا اس میں صرف اتنا ہی جملہ بڑھا تھا اس کا یہی یہی اس کا جو اس کا ترک یہی تھا کہ پورے دیش میں گزر بکروال گدی سپی لوگوں کو ان قبیلے کے لوگوں کو جو بھارت کے پارلیمنٹ نے آج سے تیس پینتیس سال پہلے قانون بنا کر جو ٹرائبل لوگوں کو فارسٹ لینڈ رائٹ ایکٹ جو مدی پردیش جھار کنڈ چھتیس گڑ تامل نادو آندرہ پچھے منگال اڑیسہ میں ہے اس کو جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اور کانگرس نے لاغو نہیں ہونے دیا نہیں لاغو ہونے دیا اور اسی لیے جب بی جے پی آئی تو ہم نے وہ قانون لاغو کیا اس لیے گجر بکروال کی بکری اور بھیڑ جس جگہ سے گزرتی ہے وہ جنگل کا اس کا ہرستہ ہے بوٹ کسے جائے گا بوٹ کسے ڈالنا یہ آپ کا پر ٹیسی تو وہاں پہ ہے نہیں ہے آپ کا پہ ہے کوئی نہیں بوٹ درمزنگٹ میں ہے نہیں نیشنل کانفرنس بھارتیے جنتہ پارٹی اور اینڈیے پورا دیش میں ہم چناؤ لڑ رہے ہیں بوٹ کس کو ڈالے گے یہاں بی جے پی کا کمل کا فول ہوگا کمل کے فول کو وہاں ہی نہیں وہاں پہ جو اینڈیے کا آسکتا ہے جو اینڈیے کا امیدوار ہوگا اس کو ملے گا جہاں کمل کا فول نہیں ہوگا اینڈیے ہوگا چلیے دیکھئے آپ کا ووٹ جائے ہو جائے گا دیکھئے سمیں آنے دیجئے جس کو ہمارا ووٹ پڑے گا اس کی جیت ہوگی رہنہ صاحب خود کو ووٹ ڈالیں گے لڑنے جا رہے ہیں اس کا مطلب جس کو بھی ہم ڈالیں گے کمل کے فول پر ووٹ پڑے گا تو کمل کھلے گا اور کمل کے پھول پر اگر ووٹ پڑے گا تو کمل کھلے گا انیتہ بیٹ بال کھیلتے ہوئے تو آپ نے ہم کو دیکھا ہی ہے بیٹ بال میں بابا جی کھڑے ہیں رویندر اڑا صاحب نے انہوں نے جو باتیں ہم سے سوال پوچھے ہم نے ہمیں اس کا جواب سمجھ نہیں آیا شاید لوگ زیادہ بہتر سمجھ پائیں لیکن ووٹ کس کو ڈالیں گے وہ دویدہ میں تھے لیکن انانک ناگ رزوری سیٹ سے جو ایک ریویو کرنے کی مانگ کی گئی ہے اگر وہ ریویو ہوتا ہے اگر یہ تیسرے چرن کے مدان پوسٹ پون ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بارچینتہ پارٹی اس سیٹ سے شاید چناو لڑ پائے اپنا امیدوار اتار پائے جو آپ دیکھنا باقی ہوگا کہ یہ ساری سیاست جو ہے تیسرے چرن کے مدان کی یہ اس مدان کو کس اور لے جاتی ہے شبن کمار کے ساتھ رواندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے